اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی آئی ہوب آپ سب خیر حیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوش ہوں گے میں آج آپ کے لئے ایک اور سیمپل اور مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے میتھی کے پراتھے اس کو بنانے کے لئے بہت ہی سیمپل سے انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں ان پراتھو کو میں نے ہلمن چٹنی کے ساتھ سارف کیا ہے اس کا لنک میں دے دوں گی آپ نے ضرور جا کے اس ریسپی کو دیکھنا ہے پراتھے بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے دو کپ گہو کا آٹا لے لیا ہے آدھا کپ اس میں ویسن کا شامل کر لیا ہے اور ایک چمچ اس میں میدہ شامل کر لیا ہے اب ہم اس میں سپائسیز آٹ کریں گے جس میں آدھا چمچ ہم نمک شامل کریں گے ایک چمچ لار میچ پاؤڈر آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر اور آدھا چمچ اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی اجوین بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو سی تین میں نے ہری میچے لیے ہیں جنہیں چھوٹا چھوٹا کاٹ دیا ہے انہیں شامل کر لیں گے اب جو سپائسیز شامل کیے ہیں انہیں مکس کر لیں گے جب یہ مکس ہو جائیں گے تو اس میں اب ہم جو میتھی ہے اس کو ایڈ کر لیں گے میتھی کو باریک کاٹ لینا ہے ٹھیک اس کو نہیں کاٹنا اور اسے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے میتھی مکس کرنے کے بعد ہم اس میں دو چمچ کے قریب کوکک آئل شامل کریں گے کوکک آئل شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے مکس کر لینا ہے جب یہ مکس ہو جائے گا تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے آٹے کو ہم نے گون لینا ہے آٹے کو ہم تھوڑا سخت گون لیں گے ڈیلا آٹا نہیں گون لیں گے ہمارا آٹا تقریباً گون چکے ہیں اب ہم اس میں کوکک آئل لگا کر بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے بیس منٹ کے رسٹ کے بعد ہمارا جو آٹا ہے وہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی لوئی بنا لیں گے یہ آٹا ہے خوشکہ جس میں اس کو بنا لیں گے اب ہم جو پراتھے ہیں ان کو بیل لیں گے سائز ہم نے ان کا بہت بڑا نہیں کرنا بلکہ درمیانہ رکھنا ہے اور بہت پتلے بھی نہیں ہونے چاہیے اور بہت موٹے بھی نہیں ایک سائٹ سے لو فلم پر تقریباً چار سے منٹ پکا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس پر تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا لیں گے اسی طرح ہم دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے پکا لیں گے یہ پراتھے آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں ہمارے مزے دار سے جو میتھی کے پراتھے ہیں وہ تیار ہیں آئی ہو فرنڈز آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور جلدی سے 500 سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے ہیں